چیف منسٹر صاحب گئے تھے منسٹر سٹیٹ جنرل وی کے سنگ صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں آج وہ اندر ٹنل میں بھی تھے اوپر کی سائٹ جس کے بارے میں میں تصریب میں بتاؤں گا اس سائٹ پر بھی اوپر وہ گئے تھے میڈیکل ایکسپرٹ سائیکل سوشل ایکسپرٹس جو ہیں وہ موجود ہیں اس جگہ پر اور اپنا کام کر رہے ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے سب سے مہتو کی چیز پوری سیفٹی پرکوشنز لے جا رہے ہیں سب کی سیفٹی کے لیے جتنے اندر ہیں اکتالیس ہمارے ورکرز ان کے لیے اور باقی جتنی ورک فورس باہر ہے مختلف ایجنسیز کی ان کے لیے پوری سیکیورٹی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے کیونکہ جیسے جیسے کام بڑھ رہا ہے ایک اپنٹ زیادہ آ رہا ہے نفری بڑھ رہی ہے تو کبھی کبھی چانس ہو سکتا ہے کہ کچھ غلطی ہو کوئی کسی طریقے سے نقصان جو ہے وہ نہ پہنچے کسی کسی بھی ہمارے سٹاک پہ چھے پلان کام کر رہے ہیں پہلے پانچ بتایا تھا اس وقت بھی چھٹا پلان تو موجود تھا وہ چھٹا پلان ابھی بھی ہے حالانکہ اس پہ فیزیکل کام نہیں ہوا تیاریاں اس کی پوری شروع ہو گئی ہیں اور ایک بڑے سنکرنائز طریقے سے یہ پلان سب اپنائے جا رہے ہیں جن کے اوپر کام کچھ پہ کام شروع ہو گیا ہے کچھ پہ آج شروع ہوا ہے کچھ پہ ابھی بھی تیاری ہیں انتظار ہے آخری کپنڈ کا اور وہ اس کی اس کی شروعات جو ہے ابھی حال میں ہو جائے گی آپریشنز جو ہیں جہاں پر چل رہے تھے سب سے زیادہ وہاں روکے نہیں گئے ہیں وہاں پر بھی آپریشنز ابھی بھی جاری ہیں ریپیر کے مختلف چیزوں کو لا کر ان کو باہر نکالنے کے لیے وہ سب کام ابھی بھی چل رہا ہے اور اس سے پہلے کہ میں تفصیل سے ہر اپشن کے بارے میں بتاؤں کہ کیا ہو رہا ہے میں یہ آپ کو آشواسن دیتا ہوں کہ جو ہمارے اکتالیس بھائی ہیں اندر ان کے لیے آخر میں سب کچھ تیاری جو سب کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے سب سے پلان نمبر ایک جو این ایچ آئی ڈی سی ایل کا کام چل رہا ہے سر کیا رہا ہے انڈ پے ٹنل کے وہاں پر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوگر جو تھا وہ مشین اندر پھس گئی تھی اس کی بلیڈ کچھ ٹوڑ گئے تھے تو ان کو مینول کٹنگ کر کے نکالنا تھا اس کے لیے ایکوپنڈ کو باہر سے آنا تھا خوشی ہے میں یہ بتانے میں کہ ائر فوس کے ذریعے اور انڈیگو کے چارٹر فریڈ کے ذریعے میگنا روڈ کٹر لیزر کٹر اور ڈی آ ڈی او نے اپنا پلازما کٹر یہ تینوں چیزیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں اس کے بعد جو پائپ جو سیگمنٹ بن چکا تھا سینتالیس میٹر کا اس کے اندر سے نکالنا تھا ہمیں یہ ٹوٹا ہوا آگر جو تھا جو بروکن آگر تھا وہ تقریباً اب چونتیس میٹر پیچھے کھینچ لیا گیا ہے اپروکسمنٹلی تیرہ میٹر اور باقی ہے اس کو الگ الگ کٹ کے نکالا جا رہا ہے تو ابھی تیرہ میٹر ابھی باقی ہے امید کرتے ہیں کہ آج رات تک یہ تیرہ میٹر بھی باہر نکل جائے گا اس کے بعد یہ سینتالیس میٹر جو بنا ہوا ہے اس کے ذریعے آگے مینویل کلیرنس جو ہے اس کا کام شروع ہوگا آرمی کے انجینئرز کی مدد کے ساتھ باقی این ایچ ڈی آئی سی ایل کی جو لوگ ہیں آئی ڈی سی ایل کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ٹیم ورڈ کے طور پر یہ آگے اس کے اندر بڑھایا جائے گا اور اس لیے جو سپیڈ ہمیں پہلے جیسے میں نے بتایا چار سے پانچ میٹر پر آور مل رہی تھی وہ سپیڈ شاید آپ کو نہ ملے مگر تب ہی بھی یہ فیل سیف طریقہ ہے آلڈیڈی سینتالیس منٹ کی ہمیں سینتالیس میٹر کی ہمیں کامیابی مل گئی ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کریں اور پندرہ میٹر جو باقی ہے اس کو شاید ہم آسانی آسانی تو نہیں مگر کافی کوارڈینیشن کے ساتھ اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ اس سے پہلے سے کافی کم ہوگی